قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجِمْعُونَ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو بتا ہے جیسے ہر کمپنی اپنی مشین کو جانتی ہے کہ مینفیکچرنگ فالٹ کدھر ہے اور اس میں خیر کی چیز کے ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی ایک ایک تار کو جانتا ہے ایک ایک بٹن کو بتا ہے ایک ایک نوب کا بتا ہے اس کو اس لئے اس سے ہم نہیں چھپ سکتے قرآن پڑتے ہوئے تو کبھی کبھی ایسے لگتے کہ آئینہ ہے دوسروں کو نہیں یہ پتا ہے آپ کو کیسے بتا لگ گیا قرآن کو بتا ہے کتاب جو کھولتے ہیں اس کے آگے دیکھیں جو چیز رکھیں وہ آئینہ آتی ہے آئینہ کیسے ہوتے ہیں میں سے آپ دیکھیں کہ ایک بہت ہی گورا چٹا شخص آئینے کے سامنے آئے تو اس کو اپنا چہرہ گورا دیکھے گا اسی طرح دھبوں والے چہرے والا بندہ آئے گا تو اس کو دھبیں دکھیں گے بال ہیں تو بال دکھیں گے تو قرآن میں سے آپ کو مجھے وہی دکھتا ہے جو میں ہوتی ہوں بات بڑی سخت کہنے لگی ہوں لیکن سچ ہے یہی قرآن پڑھ کے کئی لوگ مسکرہ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو شکر الحمدللہ ہم نے دوسروں کو بتایا نہیں لیکن آج پتا چل گئے کہ ہم ٹھیک ہیں اندر سے تسلیہ دلاسے اور کوئی ایسا ہے جس کا دیکھنے کو دل نہیں کرتا بہت مشکل ہے اس قرآن کو پڑھنا اس کے لئے جس کے ابھی داگ دھبے بہت ہے اس لئے شروع میں بار بار لوگ آتے ہیں شروع کے ایک دو پارہ سن کے چلے جائیں گے پھر آئیں گے نہیں غیر محسوس طریقے سے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں اتنا بھدہ چہرہ پھر دو میں سے ایک کام کرتا ہے انسان یا تو اپنے داگ دھبے چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا چہرہ دوسروں سے بھی خوبصورت ہو جاتا ہے تو یا پھر قرآن چھوڑ دیتا ہے مجھے بتائے گا اکل کا سوادہ کس نے کیا